اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے ویورز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک ایسے کاروبار کے مطلق بتانے جا رہا ہوں جو کہ ایک چھوٹی سی جگہ پر آپ سیٹ اپ بنا سکتے ہیں اور لاکھر پر کما سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو کچھ ایسے توتے اور چڑیاں وغیرہ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں جو کہ آپ ان کی فارمی کریں تو آپ کو بہت زیادہ بچت ہو سکتی ہے ہاں تو دوستو ابھی یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والے کیونکہ میں اس میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ معلومات فراہم کرنے گا رہا ہوں ان پرندوں کے بارے میں تو اگر دوستو آپ کا کوئی ذہن ہے اس طرح کا بزنس کرنے کا تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کے لازمی دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو یہ ایک سمارٹ بزنس ہے آپ یہ سیٹ اپ آپ نے گھر کی چھت پر بلا سکتے ہیں اور چاند سو انویسٹ کر کے آپ لاکھوں پر اکمار سکتے ہیں مہانہ صرف آپ چاند سو انویسٹ کریں اور ان کی بریڈنگ آگے گروہ کرتی لئے تو اس کو یہ انویسٹمنٹ کر کے آپ ایک بڑا سیٹ اپ بنا سکتے ہیں اور بہت ہی یہ منافع بخش کاروبار ہے ابھی ہم پوچھتے ہیں کہ ان سے کون سی ورائٹی اچھی ہے اور کس کی مارکیٹنگ زیادہ اور ان کو کون کون سی حراک دینی چاہیے اور کس طرح یہ اچھے طرح کرو کرتے ہیں تو ابھی ہمارے ساتھ ساتھ مجود ہے تو ہم ان سے مکمل تفصیل حاصل کرتے ہیں یہ کہ ان میں سے کون سی نسل کا کیا نام ہے ملتے ہیں اور یہ مارکیٹنگ بھی ان کے کافی پیجز ہیں اچھے یعنی خوبصورت میں ہی آتے ہیں اچھا ہے یہ ایکسٹنسیو میں ہے اور یہ ساتھ والے جو ہیں یہ کون سے یہ نیچے والے ہیں یہ دیم اڈاو ہے یہ دیم اڈاو ہے یہ دیم اڈاو ہے دیم اڈاو ہے اور یہ جو بائٹ میں ہے یہ دیم اڈاو ہے وہ بھی انہوں ہے وہ نارون کا بیٹھا ہے وہ اوپر گری پیرت میں ہے تین پیس اور وہ بھی انہوں ہے جو بلیک ڈاوٹس والے ہیں یہ بھی انہوں ہے اور جو بلیک ہیں وہ سمپل کوکٹل ہیں اس طرح یہ ہے یہ ہاں اس طرح دیم اڈاو ہے تین اور اس طرح بیٹھا ہے وہ دوسری جانت یہ زیبرا پرنچ ہے یہ زبرا پرنچوں ہیں جہاں وہ زبردر کر رہے ہیں مکمل پریڈ کا ہے ان کے بریڈن کے لئے ان کو کیا خراب دینی چاہیے ان کے لئے اچھے طریقے سے بریڈ جوانا ہے ان کو اصل میں ایگ فوڈ ایگ فوڈ دینا پڑتا ہے اچھا ایگ فوڈ ایگ فوڈ بھی انہوں دینا پڑتا ہے اس کے علاوہ نمک ہے ان کی جو میجر کھراک ہے وہ کنگنی ہے اچھا کنگنی میجر فراب ہے اور ان کو جو رائی سیاو بھی اس کے ساتھ ان کو مشکی آیا جاتا ہے صحیح ذریعہ وہ شاہل شاہل جانا وہ بھی ڈالے جاتے ہیں گرمی میں صحیح ذریعہ بیدی میں اس پر آئیے وہ بھی ڈالے جاتے ہیں کامل وائد محلیہ اس کے علاوہ ان کو سبزہ وغیرہ دینا پڑتا ہے یعنی سواد وغیرہ نمک ہے جو یہاں روٹین میں استعمال کرتے ہیں اندری جہاب ہوتی ہے فیکشن پلی استعمال ہوتی ہے اور مختلف ان کو رسنیشن لکھی جاتی ہے اس میں رسا فروس اوپر جنے دیتے ہیں اور باقی اس کے علاوہ پلیجن سیڈا پر تینٹ میدے کو ساف کرنے کے لیے اسی طرح پر فیکشن پی سیڈا پہ کھوٹا ہے وہ فیکشن پی سیڈا پہ کھوٹا ہے یہ جو آپ نے صاحب چیزیں بتائی ہیں یہ ان صاحب کو لیے ہوتی ہیں ہاں صاحب کو لیے ہوتی ہیں اور ان کے لیے نہیں ہوتی وہ ان کو بیڈالتا ہے ان کو بیڈالتا ہے ان کو بیڈالتا ہے یہ جو خیشن پی ہے یہ انسان بے استعمال کر سکتا ہے یہ بچہ دروت نہیں کر رہا اس سے تو اسے بھی دیکھتے ہیں پیت میں کیڑے ہوگر کسی دکھے کے بڑھے کے تو وہ ایک کمت پانی ملاس میں پیت میں کیڈالتا ہے یہ کتنی دیر بعد بریڈ کرتے ہیں یہ جب ایکٹیو ہو جاتے ہیں یہ تقریباً سات آت مہاں میں بچہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اس کے بعد نام منتھ میں یہ دیا بریڈ شروع کر بہتا ہے یہ ہمارے ہوتی ہے تو جب یہ ایکٹیو جوڑا ہوتا ہے تو یہ تقریباً اگر ان کو آپ سمارٹ بیزنس کر رہے ہیں تو پھر ان کا بڑی جلدی بریڈ لے سکتے ہیں اس کو لیے مختلف کریچیں جو آپ کو یہ کام کرتے ہیں یعنی ان کا بچہ جو 20 سے 25 دن کا ہو جائے تھوڑا سا ترات لینے لگ جائے وہ باک سے نکال لے تو اس کو ہمپیڈ پر پار لیتے ہیں تو پھر یہ مہی بریڈ پر دوبارہ کیا کر لیتے ہیں پھر یہاں سے 10 دن کے بعد اگلانڈہ پر اپار لیتے ہیں اس طرح آپ سکتے ہیں سات بریڈیں بھی لے سکتے ہیں ان میں ایک سما پانچ کو دیتے ہیں لیکن سات بریڈ آپ سکتے ہیں تو ان سے یہ جو یہ ان کا جو کینٹ بریڈ والا سسٹم نہیں ہوتا ان کے بچے یہ خود ہی پالتے ہیں لیکن یہ بڑی جلدی سے بریڈ کرتے ہیں یہ تین جوڑوں سے یہ تقریبا بھی ہنڈرڈ کے قریب ہو گیا ہنڈرڈ ہونے والی ہے اچھا ساتھ یہ کون سی نسل ہے یہ ایکزیبیشن ہے اچھا ایکزیبیشن میں یہ کافی ہلتھی ایکزیبیشن ہے یہ ایک نارے اس کے ساتھ تین مادی ہیں اچھا تینوں نے انڈے اتارے ہوئے ہیں اور یہ ایک مٹھی کی ڈولی جو گول ہے اس میں ہے جس میں یہ جانکر ہے اس کے اندر ایک اس کی مادی بیٹھ ہی ہے اس نے انڈے اتارے ہوئے ہیں اور یہ نیچے جو لکڑی کا وکس ہے اس میں بھی اس کی مادی انڈے اتارے ہوئے ہیں یہ کتن دی ہے ان کے بجری والا ساتھ ہوتا ہے لیکن یہ بڑی دیر سے بہت سے ایکزیبیشن ہے یہ اصل میں ایکسیب سے ہوتے ہیں اس لئے ان کی جو ایک گروت ہے وہ بہت خلچین ان کو دینا پڑتا ہے یہ دوسروں کی جینز جانا دوسروں کی مصور ہوتی ہے کیونکہ یہ کنسر سے ہوتا ہے ایکزیبیشن اصل میں نمائشی کو کہتے ہیں یہ نمائشی ہے یہ ہمارے پاکستان کی بریڈ نہیں ہے یہ بائیڈ کی بریڈ ہے اور یہ جو چونہ رکھا ہے یہ اس کے اندر ہے یہ چونہ رکھا ہے دوسری ایکسیان ہے چونہ ہے چونہ کے چونہ کی چینہ کمینی ہے یہ مختلف میکس پڑاک ان کو دیتے ہیں یہ جو ساتھ سے اوپر والے دو ہیں یہ اس وقت طرف جو بائیٹ ہے یہ ایک مادی بیٹی انڈوں پر وہ ساتھ جو بیلو ہے یہ جو ساتھ سے اوپر والے ہیں یہ کٹھے ان کو کہتے ہیں یہ پاڑی ہیں کشمیری کٹھے یعنی کٹھوں میں ان کا سائز بڑا ہوتا ہے یہ بھی دونوں ارکتے ہیں ان کے اندرے گلارا ہوتا ہے تو یہ کتنی یعنی یہ ساتھ میں تین دفعہ ساتھ میں آپ اچھی کرا سے ان کے محلت کرتے ہیں تو پہلے یہ تین ساتھ برید آپ سے دے جاتے ہیں وہ بھی آپ کو سمارٹ بزنس میں کرنا پڑتا ہے سمارٹ بار کرنا پڑتا ہے یہ برائیٹ کسام کرتے ہیں تو یہ جو نیچے بار ہیں یہ سارے بجری ہیں اس میں مختلف برائیٹ ہیں کیونکہ ان کو استعمال کرتے ہیں جو ایکزیبیشن کے اندے ہوتے ہیں وہ ان کے نیچے راکھ کے ہم بچے ان سے نکلواتے ہیں بیٹھے تین سوٹچنا پڑتا ہے مجھے بچے between اپنے پڑتے ہیں فراہات کے اندیں بچے یہ سوٹسا میں آیا ہے جو اس میں مہر جاتے ہیں تو یہ بچے نہیں مہر جاتے ہیں بچے کیا اپنے بچے اٹھے جاڑ کے اندیں بچے ہمارٹ بار کا ذکر بار بار کر رہے ہیں تو اس میں یہ جانا بڑا زبر کا سکریم کاری شکریہ شکریہ